میرا نام جمال ٹاکو ہے میں پاکستان امامین کلامونڈ پائم کا چہر میں ہوں آپ لوگوں نے میری بہت ساری ویڈیوز دیکھے ہوں گی اور حسن کی بھی بہت ساری ویڈیوز دیکھے ہوں گی وہ پیزنٹ ہیں پاکستان امامین کلامونڈ پائم کے یہ سب ویڈیوز جو لگی ہیں جو آپ لوگ دیکھتی ہیں یوٹیوب کے پر اور ڈیری موشن کے پر اور سکائی راک کے اوپر اور جب جگہ پہ اس پہ ہم نے بڑی محنت کی ہے محنت سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے پریکٹیکلی اور دل سے یہ چاہے کہ پاکستان جو ہے ایک جو ہے واقعی میں ایک ملک بنے جس کا نام ہوتا ہے ملک جب کسی ملک کا نام لیا جاتا ہے تو اچھے ملک کا ترقی افتہ ملک کا تو اس کو کہنا میں اچھی نظر سے اور اچھے انداز سے دیکھا جاتا ہے جب وہ اسٹیبلش ہوتا ہے ہماری تمام طرح طریقوں تقریر جو ہیں اس کے اندر اسی بات کا گیلا شکوہ ہے کہ سیونٹی یر سے جو ہمارے پولٹیشنز ہیں یا ہماری سہستان حکمران ہیں انہوں نے ملک کو ترقی نہیں دی اور ملک میں ترقی کا مصد ہوتا ہے کہ ملک ہمیں ترقی ہو ہر قسم کی جائے وہ گارمنٹ سائٹ پہ ہو سیول گارمنٹ سائٹ پہ ہو پبلک میں ہو پبلک لیول پہ ہو یہ سارا سو سلسلہ جو ہے اس کی اس کے ہم خلاف ہیں ہم اپنے پاکستان کی آرمی کے یا ہمارے اپنی گارمنٹ کے یا ہم اپنی بیورکریسی کے یا ہمارے اپنے دین کے سسٹم سے یا ہم اپنے کلچر کے خلاف کبھی نہ تھے نہ ہے نہ ہوں گے کبھی یہ ایک سچی سی بات ہے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں لیکن کرٹیسائز اس لیے کرتے ہیں کہ جب ہم یورپ کے ملکوں میں پھرتے ہیں یا دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو ہمیں ان ملکوں کو دیکھ کے جو ہے وہ رشک آتا ہے اور دل کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی ایسے ہی ہو اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ کھاتے پیتے ہوں وہاں بھی ہشاش بشاش ہوں ہر بندہ مطلب ہے کہ ہر بندہ ہر شخص وہاں پہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو کیا میں کہہ رہا ہوں ہر شخص اسٹیبلش ہو ہر بندہ مطلب یہ نہیں کہ لیول کوئی نہ ہو کسی بھی لیول اسٹیبلش ہو لیکن اسٹیبلش ہو تو میں جب دیکھتا ہوں کہ پرانے کمرانوں اور پرانے ساسدانوں کی پیچھے لوگ بھاگتے ہیں آج تک اپنے باوداد سے چلے آ رہے ہیں اب تک کیسے ان کا سلسلہ ہے اور ریولٹ نہیں کرتے ہیں ان کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے ہیں یا ہم لوگ دس سال سے گیرہ سال سے بلکہ دادہ تیرہ سال سے کام کر رہے ہیں اور ہمارا جو راستہ ہے وہ میڈیا نے اور گارمٹ نے روکا ہوئے گارمٹ میں سب آ جاتے ہیں آرمی آ جاتی ہے جنسی آ جاتی ہیں بیروکریسی آ جاتی ہے پھر اس کے بعد میڈیا ہے وہ بھی آ جاتا ہے اس طریقے سے ہمارا جو سلسلہ ہے وہ روکا ہوئے سب لوگوں نے تو اس سے کوئی فرر نہیں پڑتا ہمیں تو کوئی فرر نہیں پڑتا کیونکہ ہم تو یورپ میں رہتے ہیں اور اور اچھے خاصے ہیں صرف یہ کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ لمبی ہے ہم لڑتے رہیں گے جب تک ہم ہم پاکستان میں ہوتے تو شاید ہمیں پرشانی ہوتی کہ بچولوجی ہمیں یہ اٹھنی دیتے یا کچھ نہیں لیکن ہمیں یہاں پہ کوئی پروب نہیں ہے ہم جہاں تک ہو سکتا ہے جو ہے برائی کے خلاف اور کرپشن کے خلاف اور زیادتیوں کے خلاف جو وہاں پہ ہو رہی ہیں اس کے خلاف ہم لڑتے رہیں گے ہم نے یہ تیرہ سال سے ٹھان رکھا ہے اور ہم لگے ہوئے ہیں کسی مدد اور کسی کی مدد کے بغیر کسی کی پشنگ کے بغیر کسی کی بیکنگ کے بغیر میں اور حسن جو ہیں اپنا فرض ادا کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں ریالٹی میں کیونکہ ہمارے پاس سب کچھ ہے ہم نے یہاں پہ سب کچھ حاصل کیا ہے اللہ تعالی نے ہم کو سب کچھ دیا ہے سمجھے نا آرام کی زندگی دیا آپ لوگوں دیکھا ہی ہوگا فیس فوپ پہ یوٹیوب پہ ہر جگہ پہ ہم بھی آر ریلیکسٹ صرف یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے ملک جو ہے وہ سیٹ ہو جائے کہ اگر ہم اچھی روٹی کہتے ہیں تو ملک کے لوگ بھی روٹی اچھی کہا ہے اگر ہم اچھی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو لوگ بھی اچھی گاڑی بیٹھے اگر یہاں کے لوگ جو اسٹیبلش ہیں تو ہمارے ملکیں بھی اسٹیبلش ہیں ہمارے ملک میں کوئی اترے کوئی جائے کوئی بزنس کرے کوئی کاروبار کرنا جائے تو اس کو جو ہے آگے دھکیا پیل اور کہنا میں ساشی اور لٹے رہے ملنے کے بجائے صحیح لوگ ملے اور کاروبار ہمارے ملک میں آئے اس طرح کی بیشمار باتیں ہیں جو میں کرنا چاہوں تو گھنٹیں گزر جائیں گے تو ہمارا صرف مقصد میرا اور حسن کا جو ہے وہ ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ملک سیٹ ہو جائے اور جہاں تک وہاں پہ کرپٹ اور کریملز ہیں ان کی سزاؤں کی بات ہے تو اس سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں کیونکہ جس طریقے سے تیرہ سال سے ہم ہر صرف زیادتیاں کی گئی ہیں ہم اس کی معافی نہیں کر سکتے کسی بھی حال میں خاص کر ہم میڈیا کے سلسلے میں جو وہ صد ہے تو سب بھی لوگ ہیں لیکن میڈیا کے سلسلے میں بھی جو ہے ان کی معافی نہیں ہے ہمارے احماس کیونکہ اگر وہ دیانداری اور وطن پرست ہوتے اور ملک سے محبت کرتے ہوتے میڈیا اگر ملک سے واقعی محبت کرتا ہوتا تو وہ سوچتا کہ ہاں جی صدیوں سے کرپٹ اور کریمیلز رکھے میں پیچھے ہیں اب دو بھائی ہیں جو واقعی کسی کرپشن کے بغیر کسی لالش کے بغیر کسی پرابلوں کے بغیر وہ ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہ ان کو سپورٹ کیا جائے اس لئے ہمارے سامنے میڈیا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ وہ ہے کیا کہتے ہیں قصوروار ہے تو یہ میں ویڈیو ابھی ڈیریکٹ چڑھا رہا ہوں یوٹیوب کے اوپر ویڈا لوگ دیکھیں گے لیکن میں پاکستان کی تمام پبلک سے کہتا ہوں کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم ایک دن ضرور آئیں گے اور اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو ہم ضرور آئیں گے پاکستان کو صحیح کرنا ہے پاکستان کا یہ نہیں مطلب کہ گامر لیول پر سوٹے کرنا ہے یا ترقی پر کرنا ہے پاکستان کی پبلک نیچے تک یعنی نیچے تک سسے سیکھ کرنے وہاں کی گھر مکار گلیاں کوچھے وہاں کا رین سین وہاں کے ہر چیز یعنی اس کے پر توجہ دینی ہے اس کے اندر لاکھوں روپے لگیں گے کروڑوں روپے لگیں گے ساری بات ہے وہ جو جتنے بھی کرپٹ و کریمی لین کا پیسہ وہ تو ان کو دینا پڑے گا اور اس وقت ہم نے ان سے کھینج رہا ہی کھینج رہا ہے چاہے وہ بار کے ملک رہے ہیں یا بار کے اندر رہے ہیں ہم نے پتہ کہ ہم نے کیسے پیسے کھینج رہے ہیں ملک کے لئے اپنے ملک کے لئے اپنے قوم کے لئے وہ پیسہ کیسے وہ ہمارے پاس ٹیکنیک ہے وہ ہم کریں گے جو مرضی سوچ چکنے ہیں وہ لیکن ہم کو پتہ کیسے کرنا ہے اور دوسرے ملکوں سے ہم کو کیسے نبڑنا ہے وہ بھی ہم کو اچھی طرح پتہ ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں صرف یہ ہے ایک بات جاتے جاتے کہہ دوں گا کہ پریزنٹ آغاسم سید پائم اور چیرمن جوانٹا کو جانی میں پائم ہم اپنے ملک کے لیے سچے تھے اور ہمیشہ رہیں گے اور جب تک ہماری سانسوں میں ہم اس ملک کے لیے جتنا کر سکیں گے کریں گے لیکن جب ہمارے ہاتھ میں آئے گا جب ہماری پاروں میں آئے گا ہم کسی بھی عمر میں آئے چاہے دو دن کے لیے ایک دن کے لیے ایک گھنٹے کے لیے لیکن ہم اس ملک کا جو ہے وہ جو سسٹم ہے وہ چینج کر جائیں گے انشاءاللہ بس مجھے اتنا ویسے دن سے آگے پھر بہت ساری باتیں ہوتے رہیں گے آپ لوگ ان باتوں میں سوچیں جتنے بھی دنیا میں لوگ رہتے ہیں پاکستانی سوچیں اور سیریسلی پاکستان کے بارے میں سوچیں اور سوچیں کہ کسی کیسے سیڈ اپ کرنا ہے خود غرضی پہ مت جنگی گزاریں سیلفش کے مت ہو جائیں مطلب پرسی پہ جنگی مت گزاریں ایک دن اللہ کو جان دی نہیں ہے تو وہاں سوال دعا بہوں گے کہ آپ لوگوں تک پیغام پہنچا تھا وہ آپ لوگوں نے اس پیغام کا کیا کیا تو میں اب اجازت جاتا ہوں میں چیئرمن پاکستان نوائم کلام ملنپائیم جمالٹا کو اگلی دعا ملیں گے انشاءاللہ پھر